اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں لوگ خادم حسین رزوی کا مزاق اڑاتے رہے دیکھو اس شخص کی زبان کتنی سخت ہے کیا ایسی باتیں کسی عالم دین کو زیب دیتی ہیں مگر جو بات ہم نہیں سمجھ پائے وہ یہ ہے کہ خادم حسین رزوی صرف مولانا نہیں ایک مجاہد بھی ہے کیونکہ اسلام نے صرف نماز نہیں جہاد کا بھی حکم دیا ہے سالوں کی پستی نے ہم سے اس کا شعور ہی چھین لیا تھا یہ تو اللہ بھلا کرے خادم حسین رزوی کا جس نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ ممبر پر بیٹھ کر امن اور محبت کی بات درست مگر کفر کو للکار نہ ہے تو لہجہ سخت کرنا ہی پڑتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب صحابہ کرام خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے اور مشرقین مکہ ان کا مزاق اڑانے لگے ذرا دیکھو یہ کیسے گبرو جوان ہوا کرتے تھے مگر اسلام نے انہیں کتنا لاغر کتنا کمزور کر دیا حالانکہ اسلام اکڑ کر چلنے کو پسند نہیں کرتا تکبر کا رد کرتا ہے مگر جب بات کفر کو جواب دینے کی آئی تو اللہ تعالی نے صحابہ کو حکم دیا کہ خوب اکڑ کر چلو تاکہ کفار پر تمہارا روپ پیدا ہو اور مسلمان آج تک کعبہ کا تواف کرتے ہوئے اسی سنت پر عمل کرتے ہیں یہی کام خادم حسین رزوی نے کیا کفر کو سخت ترین انداز میں للکارا ہماری اپنی قوم تو اس مرد مجاہد کا یہ سمجھے بغیر ہی مزاق اڑاتی رہی کہ اس کی یہ سخت زبان دراصل کفر کے خلاف ہے مگر کفر کا دل خوف سے لبریز ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ خادم حسین نے ہالائن پر ایٹم بم گرانے کی بات کی جن کے دل ایمان سے خالی تھے وہ ایک بار پھر چیخ اٹھے یہ کیا بات ہوئی یہ کون سی حکمت عملی ہے یہ بابا ہمیں مروائے گا کچھ تو ناب تول کر یہ بتانے لگے کہ ہمارے میزائل ہالائن تک پہنچ ہی نہیں سکتے میزائل تو نہ پہنچ سکے مگر خادم حسین کی للکار ضرور ہالائن تک پہنچ گئی اسلام کا خوف ضرور گیرٹ وائلڈر تک پہنچ گیا کیونکہ خادم حسین ایک سچا مجاہد ہونے کے ناتے یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ طاقت ہتھیار میں نہیں للکار میں ہوتی ہے جسے انگریزی میں پاور پروجیکشن کہتے ہیں یعنی اپنی طاقت کا کچھ اس طرح اظہار کرو کہ طاقت استعمال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے موڈرن وارفیر سے واقف حضرات اس حکمت عملی کی افادیت سے اچھی طرح واقف ہیں اور اسی موڈرن حکمت عملی کو اس شخص نے بخوبی استعمال کیا جسے میڈیا اور لبرل جدید تقاضوں سے نواقف مولوی سمجھتے رہے ساتھ میں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ ایسا مقابلہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا دو ہزار بارہ میں جب گستاخانہ فلم بنائی گئی تو اس کے خلاف احتجاج میں ہم نے اپنے ہی ملک کے چھے سنیما گھر اور متعدد عملاق کو نظر آتش کیا مگر فلم کو نہ روک پائے اور کچھ ایسا ہی اس کے بعد ہونے والے مختلف گستاخانہ مقابلوں کے وقت ہوا مگر خادم حسین رزوی نے سیدھا اس ملون کا گھراؤ کیا ملک میں ایک ٹائر تک نہ جلا مگر خوف سے گیرٹ وائلر کا سارا غرور جل کر راک ہو گیا کفر کی تو سازش ہی یہی ہے کہ غم و غصے میں ہم اپنا ہی نقصان کریں اعلان کیا کہ نقصان ہوگا تو تمہارا ہم لا کریں گے تو تم پر بدلہ لیں گے تو تم سے ہم اپنے ملک کا کوئی نقصان نہ کریں گے نہ ہونے دیں گے مگر تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور یہی وہ نعرہ تھا جس نے کفر کو ہلا کر رکھ دیا اور وہ ہو گیا جو عثمانی سلطان عبد الحمید دوئم کے بعد کوئی نہ کر سکا تھا یعنی گستاخانہ مقابلہ منسوخ ہو گیا عبد الحمید کے پیچھے تو پوری سلطنت عثمانیہ کی طاقت تھی مگر خادم حسین کے پاس تھا تو صرف اور صرف عشق رسول اور جذبہ ایمانی خادم حسین تم پر کروڑوں سلام ہو تم نے میرے نبی کریم رعوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا آخر میں میں قوم کے نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ اب تو اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ میڈیا اور سوشل میڈیا خادم حسین کے خلاف اتنا زہر کیوں گلتا ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کفر کا مقابلہ آج کے دور میں اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ خادم حسین ہے اور تم ان کے بہکاوے میں آ کر خود بھی اس مرد مجاہد کی توہین میں لگ جاتے ہو سوچو اگر بروز محشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پوچھ لیا کہ جو میری عزت پر پہرا دیتا رہا تم نے کیا سوچ کر اس کا مزاق پڑایا کیا سوچ کر اس کی تضحیق کی کیا تب تمہارے پاس کوئی جواب ہوگا نہیں نا اسی لیے میں کہتا ہوں ابھی بھی وقت ہے اس مرد مجاہد کی عظمت کا اقرار کرو اور کفر کے فریب کا انکار اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وقت خادم حسین پر تنقید کر کے اس کی آواز کو کمزور کرنے کا نہیں بلکہ اس کی آواز میں آواز ملا کر اسلام دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا ہے جاگو میری قوم کے نوجوانوں کہیں دیر نہ ہو جائے